بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری وائٹی فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ بلکل ٹھیک ٹا خیر خریت سے ہوں گے انشاءاللہ تو آج میں آئی ہوں ایک اور ڈیفرنٹ سا ورلاغ لے کر اس میں میں آپ کو ایک پیاری سی بہن کا جہیز دکھانے لگی ہوں جہیز کا سامان ہماری کلیک ہے ان کی نند سسٹر انلاغ کی یادی تھی تو درجانہ وہ ہمارا تو انہوں نے اس طرح سے سارا جہیز کا جو سامان ہے وہ ڈسپلی کیا ہوا تھا لوگوں کی دیکھنے کے لئے لوگ آ جا رہے تھے سارا سامان دیکھ رہے تھے یہ ایک چھوٹی سی رسم ہوتی ہے بعض جگہوں پہ ہوتی ہے بعض جگہوں پہ نہیں ہوتی ہے لیکن ان کے ہاتھ تھی تو انہوں نے سارا سامان جو ہے وہ ڈسپلی کیا ہوا تھا اور بڑی خوبصورتی سے کیا ہوا تھا میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کو کتنا ڈائم لگا ہے اس کو ڈسپلی کرنے میں تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پوری رات اس کو ایسے کیا ہے تو ابھی جناب اس کو ان پیکھ بھی انہوں نے جس طرح انہوں نے ان پیکھ کیانے سے ان کو دوبارہ سے پیک کر کے بھی بھیجنا ہے آئیے دیکھتے ہیں ان کا سارا سامان ماشاءاللہ سے ضروریات زندگی کی ہر ہر چیز تھی بلکہ اس سے زیادہ ہی تھی ماشاءاللہ سے بہت زیادہ سامان دیا ہوا تھا ان لوگوں نے سامان سے زیادہ بڑی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کے نصیب اچھے کرے اس کو یہ سب کچھ خوشیوں کے ساتھ اپنے گھر میں رہنا بسنا اور استعمال کرنا نصیب ہو یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے باقی ماں باپ تو کوئی کسی بھی قسم کی کمی اپنی حیثیتیوں مطابق اپنے بچوں کیلئے نہیں کرتا ہے لیکن بس وہ نصیب نہیں لکھ سکتے ہیں باقی تو سارا کچھ کر لیتے ہیں ماں باپ لیکن خیر ان کی دعائیں ساتھ ہوتی ہے تو سب کچھ اچھا ہو جاتا ہے تو یہ ان کے ڈینر سیٹ تھے وہ ماربل کا ہے درمیان میں بون چائنا کے ادھر پلاسٹک کا تھا یہاں پہ ناشتہ سیٹ ہے پسٹیل کے برطن ہے پیچھے بھی اور اوپر بھی تھے تو بہت بارا ماشاءاللہ سے سامان تھا ان کا انجوئے کریں آپ لوگی موسیقی 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 یہ سب عبداللن کے ڈریسز جوڑری اور جوتے وزیرا پڑے ہیں یہاں پر موسیقی 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 بیڈ سیٹ کے اوپر اور تھوڑا سا سائیڈ پہ دھولے کے سارے ڈریسز پڑے ہوئے ہیں یہ بیڈ سیٹ ہے ڈریسنگ اور اس بیڈ کی سائیڈ ٹیبلز ادھر سائیڈ پہ ہی پڑی ہوئی تھی موسیقی 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 اور میری چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا اور دعا میں یاد رکھئے گا اور اس بچی کے لئے خاص طور پر دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالی ہماری اس بہن کے نصیب بہت بہت اچھے کرے آمین سمہ آمین دعا میں یاد رکھئے گا اپنا کیا لکھئے گا اللہ حافظ